ہسکیل چھٹا باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف مو کر کے ان کے خلاف نبوت کر اور یوں کہہ کہ اے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند خدا کا کلام سنو خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں کو اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہاں میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردہ گرد پراغندہ کروں گا تمہاری بودوباش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں اور تمہاری سورج کی مورتیں کارٹ ڈالی جائیں اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے جب تم غیر ممالک میں پراغندہ ہو جاؤ گے اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے مجھ کو یاد کریں گے جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا اور وہ آپ اپنی تمام بدعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنانے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہ کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنانے کاموں پر افسوس کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا اور جو باقی رہے اور محصور ہو وہ کال سے مرے گا اور میں ان پر اپنے کہر کو یوں پورا کروں گا اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخت اور گھنے بلوت کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں اور میں ان پر ہاتھ چلاوں گا اور بیابان سے دبلہ تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں تب وہ پہچانیں گے